ایک سینئر شاعر ہے آپ کے سامنے جناب اشرف مولا مدنی صاحب بہت بہت شکل گزار ہوں جناب جفر حبیبی کا اور اس جمعہ کے سرزمین کا کہ یہاں آنے کا موقع ملا میں چار مصرے حردی لزیز رہنما فیصل رحمان اور اپنے بیدھائے ابو دجانہ صاحب کی نظر کروں گا سمات سرمائے ان کو تھوکر کیا لگے جس نے یہ پتھر رکھ دیا ایک دیا میں نے جلا کر راستوں پر رکھ دیا ایک دیا میں نے جلا کر راستوں پر رکھ دیا پھول کیا شرف بچھائیں ریشنی کالین پر پھول کیا شرف بچھائیں ریشنی کالین پر ہم نے فیصل آج اپنا دل بچھا کر رکھ دیا ہم نے فیصل آج اپنا دل بچھا کر رکھ دیا اور دوسرا قطع میں ابو دجانہ میرے بیدھائک ہیں ان کی نظر کرتا ہوں کہ بہت معصوم ہے دیکھو بہت ہی بھولا بھالا ہے بہت معصوم ہے دیکھو بہت ہی بھولا بھالا ہے ہمارے رہنما کا ہر طرف اب بھول بھالا ہے ہمارے رہنما کا ہر طرف اب بھول بھالا ہے چلو اشرف اسے چل کر مبارک بات دے آئیں چلو اشرف اسے چل کر مبارک بات دے آئیں جو بن کر چاند محفل میں دجانہ آنے والا ہے اتفاق سے ہمارے بیدھائک جو ہیں وہ میرے سمجھے بھی لگتے ہیں لیکن ہائے بھرے کنگوی سے فیصل صاحب ان کو بتائیں آپ نے دو سال میں دو پھل ہند مشارع کر آیا اور ہمارے بیدھائک جنہیں ایک بھی نشست نہیں کر آئی ایسا ہے کہ میں نے بتایا نہیں کہ یہ خوشبو وہاں تک جانے والی ہیں شکریہ میرے کہیں قومی یک جاتی کے نام چار میسرے دیکھیں کہ مختلف رنگ کے پھولوں کو بھی لایا جائے مختلف رنگوں کو مختلف رنگ کے پھولوں کو بھی لایا جائے ایک دھاگے میں اسے پھر سے پیرویا جائے مختلف رنگ کے پھولوں کو بھی لایا جائے ایک دھاگے میں اسے پھر سے پیرویا جائے منتشیر کرنے سکے پھر کوئی اشرف ہم کو منتشیر کرنے سکے پھر کوئی اشرف ہم کو ہم تو دریہ ہیں سمندر سے ملایا جائے ہم تو دریہ ہیں سمندر سے ملایا جائے اور ایک قطع قومی یک جاتی کے نام پھر سمار فرمائے شکریہ مہنی صاحب کہ پیار کا تحفہ بانٹ رہا ہوں پیار کا تحفہ بانٹ رہا ہوں کھوٹا سکہ چھانٹ رہا ہوں پیار کا تحفہ بانٹ رہا ہوں کھوٹا سکہ چھانٹ رہا ہوں پیار محبت اور وفائیں جو بویا رہا کات رہا ہوں پیار کا تحفہ بانٹ رہا ہوں ایک آخری قطع سمار فرمائے کہ شہیدوں میں ہمارے پڑکوں کے بھی نام آتے ہیں ہم اپنے دیش کی خاطر ہمیشہ سر کٹاتے ہیں زمانہ آج بھی اشرف اسے تسلیم کرتا ہے زمانہ آج بھی اشرف اسے تسلیم کرتا ہے وطن کے بھائی ایسے ہیں کہ اس کو بھول جاتے ہیں ایک مطلع دو شہید اعتماد فرمائیں کہ مجھ پر ہے خدایہ تیرے حسان ہزاروں مجھ پر ہے خدایہ تیرے حسان ہزاروں گھر میرے چلے آتے ہیں مہمان ہزاروں گھر میرے چلے آتے ہیں مہمان ہزاروں سنسار کے مالک تیرے سنسار کے اندر سنسار کے مالک تیرے سنسار کے اندر بھگوان بنے بیٹھے ہیں انسان ہزاروں سنسار کے مالک تیرے سنسار کے اندر بھگوان بنے بیٹھے ہیں انسان ہزاروں وہ کون ہے جس نے نہ پیا جا میں شہادت وہ کون ہے جس نے نہ پیا جام شہادت قاتل تیری شمسیر کے احسان ہزاروں قاتل تیری شمسیر کے احسان ہزاروں ایک دو شیر آؤ کروں مہین بھائی ہاں بالکل مطلعہ سمات فرمائے کہ سیاہ ظلف تیری سیاہ ظلف تیری کھل کے جب بکھرتی ہے شاکیل مہین صاحب مطلعہ سمات فرمائے کہ سیاہ ظلف تیری کھل کے جب بکھرتی ہے غموں کی دھوپ میں بادل کا کام کرتی ہے غموں کی دھوپ میں بادل کا کام کرتی ہے زمین والوں بلندی کے خوابات دیکھو زمین والوں بلندی کے خوابات دیکھو کہ ارتی گرد فضاؤں میں کب تھہرتی ہے کہ ارتی گرد فضاؤں میں کب تھہرتی ہے دبوچ لیتا ہے شہباز اپنے پنجوں میں دبوچ لیتا ہے شہباز اپنے پنجوں میں ہزار پاستہ لمبی اڑان بھرتی ہے ہزار پاستہ لمبی اڑان بھرتی ہے اور یہ شیر آخری شیر میں اپنے برہاگی کے نظر کرتا ہوں کہ میری غریبی امیری سے کیوں ملے آتے تھے اچھا مصرہ بھائی میری غریبی امیری سے کیوں ملے آخر کوئی بھی جھیل ندی میں کہاں اترتی ہے میری غریبی امیری سے کیوں ملے آخر کوئی بھی جھیل ندی میں کہاں اترتی ہے اتخلو سمات فرمائے کہ جواب سوچ کے دینا محال ہے اشرف جواب سوچ کے دینا محال ہے اشرف یہ زندگی تو مسلسل سوال کرتی ہے یہ زندگی تو مسلسل سوال تھا